بہت بہت سوگت آپ سبی کا سپیشل ریپورٹ میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور دیش کا اگلا پردھان منطری کون ہوگا یہ کل یعنی چار جون کو تیہ ہو جائے گا لوگ سبا چناؤ کے سب سے آخری پڑاؤ میں کل مدگڑنا ہوگی جس کے تیاری ہر پارٹی کر رہی ہے بی جے پی نے بھی اس کو لے کر اپنی وشیش تیاری کی ہوئی ہے آئیے اس ریپورٹ پر دیکھتے ہیں دیش کا اگلا پردھان منطری کون ہوگا یہ کل یعنی چار جون کو تیہ ہو جائے گا لوگ سبا چناؤ کے سب سے آخری پڑاؤ میں کل مدگڑنا ہوگی جس کے تیاری ہر پارٹی کر رہی ہے بی جے پی نے بھی اسے لے کر اپنی وشیش تیاری کر رکھی ہے چار جون کو مدگڑنا کے لیے بی جے پی نے بوت انچارج اور کاؤنٹنگ ایجنٹ کو خاص دشا نردیش دیئے ہیں ہر بوت پر موجودگی سنشت کرنے کی خاص رنیتی بنائی گئی ہے مدگڑنا کے لیے بی جے پی کی تیاری بوت ایجنٹ، بوت انچارج، کاؤنٹنگ ایجنٹ کو نردیش دیئے گئے ای بی ایم پر خاص طور سے نظر رکھنے کو کہا گیا ہے ساتو چرنوں کی چناؤں میں بی جے پی کی رنیتی وپکش کے مقابلے زبردست نظر آئی اب مدگڑنا کے دن بھی بی جے پی کوئی کوئی کورک اثر نہیں چھوڑنا چاہتی ای بی ایم کی سرکشہ کا مددہ سبھی پارٹیوں کے لیے بے حد اہم ہے ایسے میں بی جے پی نے بھی اس کے لیے خاص تیاری کی ہے مدگڑنا کے انڈروں پر ای بی ایم کی سیل چیک کرنے کو کہا گیا ہے اگر ای بی ایم کا سیل ٹھیک نہیں ہے یا چھیڑ چھاڑ کا آبھاس ہوتا ہے تو ایسے میں ای بی ایم کو لے کر آپتی درج کرانے کو کہا گیا ہے ہر ای بی ایم کی بیچ ایک سفید کاغذ ہوتا ہے کسی ای بی ایم میں سفید کاغذ نہیں ہے تو آپتی درج کرانے کو کہا گیا ہے یہ تو رہی ای بی ایم کی سرکشہ کی بات آپ کو بتا دے کہ چار جون یعنی جس دن مدگڑنا ہے اس دن کے لیے بھی بی جے پی نے خاص تیاری کر رکھی ہے مدگڑنا کے لیے بی جے پی کی تیاری ای بی ایم مشین امیدواروں اور ایجنٹ کے سامنے ہی کھولے جائیں فرم سطرے سی کو دیکھیں کی کتنے ووٹ لکھے ہیں اور کتنے ووٹ پڑے ہیں بوٹ ایجنٹ بوٹ انچارج کو آئی ڈی کارڈ برانے کے نردیش دیئے گئے ہیں مدگڑنا کے اندروں پر گنتی شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچنے کو کہا گیا ہے مدگڑنا کے آخری وقت تک مدگڑنا کے اندروں پر ہی ڈھٹی رہنے کبھی نردیش دیا ہے ویدان سبح چناغ ہو یا پھر لوگ سبح چناغ بی جے پی کی تیاری ایک پیشیور پاٹھی کی طرح ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ ایسی رنی تھی جیت کا جھنڈا بلند کرنے میں اہم بھومی کا نبھاتی ہے تو لوگ سبح ایکزٹ پول آنے کے بعد منتری منڈل کے لیے مدی سرکار کی کوائیت بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی کے لوگ سبح امیدواروں کی پوری ڈیٹیل پوری جانکاری مانگی گئی ہے اور اس کے لیے پانچ پننوں کا ایک فارم سبھی امیدواروں کو دیا گیا ہے جسے بھر کر بی جے پی آلہ کمان کو بھیجنا ہے تو یہ وہ پانچ پننوں کا پروفورما ہے جو کہ سبھی بی جے پی کینڈیٹس کو بھیجنا ہے تو ایک طرح سے کہا جائے کہ لوگ سبح ایکزٹ پول آنے کے بعد جس میں بی جے پی کا انمان ہے کہ وہ بڑھت کی اور دکھائی دے رہی ہے تو منتی منڈل کے لیے بھی مہدی سرکار کی قواید شروع ہو گئی ہے بی جے پی کے لوگ سبح امیدواروں کی پوری ڈیٹیل مانگی گئی ہے اس کے لیے یہ پانچ پننوں کا فارم سبھی امیدواروں کو دیا گیا ہے لوگ سبح چناؤں کو لے کر نتیجے آنے میں کچھ گھنٹوں کا وقت بچا ہے لیکن اس سے پہلے ڈی اے کے پکش میں آئے ایکزٹ پول کے نتیجوں پر پھر سے سیاسی سنگرام چڑ گیا ہے اس پوری ریپورٹ سے سمجھئے کیسے ای وی ایم پر وپکش سوال اٹھا رہا ہے بی جے پی اس پر پلٹوار کیسے کر رہی ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایکزٹ پول پر سنگرام سیاست تمام نتیجوں سے پہلے ستہ ورسس وپکش ایکزٹ پول کے سمبھاویت نتیجے آ چکے ہیں اصلی نتیجیاں نہ باقی لیکن جو سمبھاونایں بنی ہیں ان کی وجہ سے گڑ بندھن میں ہڑ کم پمچا ہے یہی وجہ ہے کہ سونیا گانہی نے نتیجوں کا انتظار کرنے کو کہا ہے سروے کرنے والی زیادہ تر ایجنسیوں نے اینڈیو کو بہمت کے اثار جتائے یعنی ایکزٹ پول لگاتار تیسری بار موڈی سرکار کے بننے کا اشارہ کر رہے لیکن اکھلیش یادو ایوی ایم پر سوال اٹھا رہے اور گڑ بندھن کے سیٹیں زیادہ آنے کا دعویٰ کر رہے ہمارا ایکزٹ پول یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں انڈیا گڑ بندھن اتفردیس میں جیتے گا اور اس کے بعد جن ادھکاریوں نے اس میں پیسے باٹتے ہوئے ان کے کارکرتاؤں کو پکڑا اور ایف آئی آر ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جھوٹی سکایت کر کے بھارت نیروچن آیوک دلی میں اور ان ادھکاریوں کے خلاف کاروائی کر ایکزٹ پول کی تصویر میں انڈیا کی بلے بلے ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کا ایک ایک نیتہ وپکشی گڑ بندھن کو گھیرنے میں جھٹ گیا دیش کے لوگ موڈی جی نے جو کام کیے ہیں یہ بھی ان کی بچپنے کی بات ہے کہ موڈی جی لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں بھارت کا سممان گورو بڑھانے کے لیے اور راہل گاندی صاحب لگے ہوئے ہیں بھارت کے سممان گورو کو کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ ایک تم سپسٹ نجر ہے کہ وہ بچپنا اس کے اندر ہے اور وہ اس طریقے کی سوچ نہیں ہے نہ ان کی سوچ ہے نہ ان کی نیتی ہے نہ نیت ہے ہاں انڈیا چار سو پارکڑے گی معنی پردھان منتری آدھرنی نریندر موڈی جی کے نترط میں جو بشواس ہیں اور انہوں نے جو بکاس کی گنگا بہائی ہے اور دیش سے گریبی مٹی ہے اور گریبوں کا کلیان ہوا ہے دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ موڈی جی کا وہم ہے بھارت وشو پٹل پر اپنی دھاگ اور مجبوط آم آدمی پارٹی کے نیتا سومنات بھارتی نے انڈیا کے سمبھاویت جیت پر سر منوانے کی بات کہی ریزلٹ اس کا اُلٹا آتا ہے جو کہ ایک جیٹ پول کے جریعے ایک طرح سے محل بنانے کا پرتکیا آ گیا تو باسپکتہ ہی ہے کہ لوگتندر کے ہتیا ہو گئی ہے اور سناتنی ہوں میں سناتنے گھر میں اگر کوئی موت ہوتی ہے تو کیسے اس کو کرتے ہیں سناتنی بکتی کسی کی گھر میں موت کے بعد اپنا سر ملواتا ہے ان لوگوں کو آبھاس ہے ایک تاریخ کی بیٹک میں ان کے لٹکے ہوئے چہرے اُداز چہرے سیڈ سونگ بنانے کا جو ان لوگوں نے یوجنا اور پلاننگ کیا ہے کہ ای بی ایم پر ہونا ہے چناؤ آئیوگ پر ہونا ہے پرساسنک تنتر پر ہونا ہے اُدھر کاؤنگریس لگاتار ای بی ایم بالا راگ چھیڑے ہوئے ہیں تاکہ ووٹ اگر پڑا ہے تو ان کو بہمت نہیں مل رہا ہے اور جو کاؤنگریس پارٹی نے دو سو پنچانوی کا فگر دیا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد یا دی تین سو پار تو وہ جنتا کا ووٹ نہیں ہے وہ ای بی ایم مشین کا ووٹ ہے سوال یہی ہے اور بھارت میں ہوئے لوگ سبح چناؤ پر پوری دنیا کی نظر ٹکی ہو ہی ہے پردان منتری موڈی کی ستہ میں تیسری بار واپسی کو لے کر ویدیشی میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ بیان سامنے آ رہے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں موڈی ریٹنز کی سمبھامنا پر چین کے من کی بار پاکستان میں ڈر چین کے بدلے سوٹ ہر ات میں ہونے والی ہر گھٹنا پر چین اور پاکستان کی نظر پھیتی ہے 2024 کے لوگ سوا چناؤں کو لے کر بھی کچھ ایسا ہی کہا جا سکتا ہے ساتو چنر کے مدان میں ووٹنگ پیٹن کے سوٹ جھک رہا ہے چنتا کسے چھننے کا من بنا رہی ہے مدان کی پرسنٹس کیا ہے ان سب پر چین اور پاکستان کی نظریں ٹکی تھی اور پھر جیسے ہی ایکزک پول کی آخری آنا شروع ہوئے چین اور پاکستان کا سیاسی دھڑا اور میڈیا ایکٹیو ہونے لگا کیونکہ ایکزک پول کی آخروں میں اس بار بھی سمبھامنا موڈی ریٹنز کی پتائی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین کے سرکاری اکھوار گلوبل ٹائمز میں بھارت چین دوستی کی سمبھامنا جتائی گئی ہے گلوبل ٹائمز میں چھپی ریپورٹ میں گلوبل ٹائمز کو چین کی کمیونس پارٹی کا مقبت مانا جاتا ہے کمیونس پارٹی کے رنیتی کار جو باتیں سارب جنگ گروپ سے نہیں کہہ پاتے اکثر انہیں سرکاری میڈیا کے ذریعے پبلک ڈومین میں رکھا جاتا ہے ایسے میں گلوبل ٹائمز جو کچھ لکھا گیا ہے اسے چین کی کمیونس پارٹی سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے گلوبل ٹائمز نے ایک لیک میں لکھا ہے ایکزیٹ پول سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتی نرین موڈی لگاتار تیسری بات سرطہ میں آ سکتے ہیں موڈی کی سوی گھریلو اور ویدیشی نیتیاں لگاتا جاری رہیں گی کیونکہ بھارت کی آرث اقترقی کو بڑھاوا دینے والی ان کی کوششوں کو جاری رکھنے کی امید ہے دراصل ایک جون کو ساتھ میں چرنڈ کے مدان کے بعد دیش کی الگلگ ایجینسیوں ایکزیٹ پول کے جیٹا کو سارفجنک کیا جس میں سے زیادہ تر ایکزیٹ پول موڈی سرکار کی واپسی کے سنکیت دے رہے ہیں یہ سنکیت سے موڈی سرکار کی واپسی کے نہیں ہے بلکہ ان کے لگاتار بھڑتے ریشوی رتوے کی اور بھی اشارہ کر رہے ہیں یہی بجا ہے کہ بھارت کے خلاف ساجشوں کو رچنے والا چین مدبھید مٹانے کی بات کر رہا ہے بھارتی میڈیا نے رویوار کو بتایا کہ بھارت کی ستہ دھاری پارٹی بی جے پی گوائی والے اینگیے کی بارہ ایکزیٹ پول میں بڑی جیت کی بھوشواری کی گئی ہے اتنا ہی نہیں گلوبل ٹائم میں بشلیشوں کو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے بشلیشکوں نے کہا ہے کہ اگر موڈی جیتتے ہیں جو دیش کے پہلے بردھان منتری جوال لال نہروں کے بعد لگاتار تیسری وار بردھان منتری بننے والے دوسرے نیتا بن جائیں گے موڈی کی سوی گھریلو اور ویدیش نیفیوں میں مضبوط نرندرتا بنی رہنے کی امید ہے جس میں مہتبور بدلاب بنی کی سمبھامنا کم ہے اُدھر چین کا پشلگو پاکستان موڈی ریٹنز کی سمبھاؤں سے دہشت میں ہے پاکستان کی نیوز پیپر ڈان میں بھارت کے اگزیٹ پول پار ایک ریپورٹ پبلش کی گئی جس میں لکھا گیا ہے بھارت کے لوگ سوات چناپ دوہزار چوویس میں بی جے پی اور نرین موڈی کی جیت کا انمان لگایا ہے یہ آکڑے صحیح نہیں ہو سکتے اگزیٹ پول کی آکڑے غلط ہیں اگزیٹ پول کے نتیجے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں بس کچھ گھنٹوں کا انتظار اور باقی ہے جب لوگ سوات چناپ سے جڑے آکڑے پوری دنیا کے سامنے ہوگی فلہار اگزیٹ پول کی آکڑوں نے ہی چین اور پاکستان میں دوہزار چوو بیس کے لوگ سوہ چناو کی کاؤنٹنگ سے ایک دن پہلے دیش کے مکھے چناو آیوکت نے پریس کانفرنس کی چیف الیکشن کمیشنر راجیب کمار نے دعویٰ کیا کہ اس بار کے چناو میں کئی ریکارڈ بنے مہیلہ ووٹر نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ووٹنگ کر انوٹھا ریکارڈ بنائے جسے چناو آیوکت کے سب ہی ادھیکاریوں نے کھڑے ہو کر دھنیواد دیا آئیے اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں منگلوار صبح آٹھ بجے سے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کا سب سے بڑا نتیجہ آنے والا ہے بھارت میں ہوئے دوہزار چوبے سام چناؤ کے نتیجے پر پوری دنیا کی نظرنٹی کی ہے نریندر موڈی اب تک کے تمام ایکزٹ پول کے مطابق لگاتار تیسری بار پردھان منتری بننے جا رہے ہیں لگاتار جیت کی ہیٹرک بنانے والے پی ایم موڈی دیش کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو کے بعد ایسا ریکارڈ بنانے والے پہلے پی ایم بن سکتے ہیں پردھان منتری موڈی یدی دیش کے سیاسی سفر میں سب سے بڑا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں تو بھارت میں ہوئے اس آم چناؤ میں بھی کئی وشو ریکارڈ بن گئے 64 کروڑ سے زیادہ ووٹر نے حصہ لیا اتنے ووٹر جی سیون دیشوں کے پاپولیشن سے ڈیڑ گنا زیادہ ڈیڑ کروڑ پولنگ سکیورٹی پرسنل تینات کیے گئے تھے دیش بھر میں 68,764 مونیٹرنگ ٹیم کی تیناتی کی گئی تھی جبکی سرکشہ میں 1693 اُلن دستہ بھی تینات کیے گئے تھی ان ریکارڈز کی جانکاری دیش کے مکھی نیروا چن آیوکت راجیو کمار نے سوموار کو پریس کانفرنس کر سامنے رکھی اس بار کے چناؤ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہلا ووٹر نے اپنے مطادکار کا پریوں کیا اور اس کے لیے مکھی چناؤ آیوکت نے دیش کی مہلا ووٹر کو standing ovation میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دھنے بات دیا اس بار دیش بھر میں ساتھ چرنوں میں لوگ صفح کے چناؤ کر آئے گئے 19 اپریل کو پہلا فیز 26 اپریل کو دوسرا فیز 7 مائی کو تیس را فیز 13 مائی کو چوتھا فیز 20 مائی کو پانچ مائی 25 مائی کو چھٹھا اور ایک جون کو ساتھ میں چرن کی ووٹنگ ہوئی شنیوار ایک جون کو ہوئے آخری فیز کی ووٹنگ کے بعد اب سب ہی کی نظریں منگل وار کو آنے والے نتیجے پر ٹک گئی ہے جب دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کا سب سے بڑا نتیجہ آئے گا بیورو ریپورٹ نیوز اٹی